ڈراما سیریل احسان فراموش میں فلک باز نہیں آ رہی کبیر اور نوال کو تنگ کرنے میں یہاں تک کہ ان کو بہت زیادہ بدنام بھی کر رہی ہے لیکن اس بار فلک کو بہت جل گھر سے باہر نکال دیا جائے گا حمزہ کی اوپر بھی کیس ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی بہن کی ساری کی ساری پراپٹی اور بزنس کو ہتیانے کی کوشش کر رہا ہوگا آنے والی کی سکم کمبل کہانی میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے آلیہ نوال اور کبیر کو بہت زیادہ قریب کرنا جاتی ہے اسی سلسلے میں انہیں لے کر ہوتیل میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر جا کر آرڈر دینے کا کہا جاتا ہے نوال سے بھی پوچھا جاتا ہے یہاں پر نوال الہام کو بکٹ کر اس سے کھلانے کی کوشش کر رہی ہے نوال کا دھیان کسی بھی طرف نہیں ہے الہام نوال کے ساتھ اندھی زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے کہ گھر میں جب آلیہ بابی اپنے پاس لے کر جاتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے یہاں پر یہ تینوں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں آلیہ بابی کا اس بار صرف و صرف یہی مقصد ہے کہ وہ نوال کو شادی کے لیے منع ہی لے لیکن کبیر نے تو شادی دوسری کرنے سے منع کر دیا تھا آلیہ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جہاں پر وہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں یہاں پر فلک بھی اپنی دوست ماریہ کے ساتھ یہاں پر پہنچی ہوتی ہے آگ بگولہ ہو کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے سب ہی لوگوں کے سامنے چلانا شروع کر دیتی ہے توائف عورتوں کی طرح سے اسے ذرا بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو دوسروں کی عزت کی پرواہ ہی کر لے نوال آلیہ کبیر کی بھی چلا پڑتی ہے یہ ہے میری بہن ستیلی بہن ہاں اس نے میری زندگی برباد کر دی اس نے میرے شوہر کو ورگلا کر مجھے ہی طلاق دلوا دی اور ان سے ملی ہے یہ ہے میری سابقا شوہر جنہوں نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اس کے ساتھ مل کر مجھے ہی اپنی زندگی سے نکال دیا مجھے ہی طلاق دے دی میں تم لوگوں کی اصل شکر دنیا کے سامنے لے کر آوں گی سب کو بتاؤں گی دھوکہ دیا ہے تم لوگوں نے مجھے ظلم کیا ہے میرے ساتھ بہت زیادہ یہ بچی ان کی گود میں ہے نا یہ بھی میری ہے دیکھو ان کی طرف انہوں نے مجھ سے بچی چھین لیا رونا شروع کر دیتی ہے یہاں پر ماریا بھی پاس کھڑی لیکن سارے کے سارے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کبیر فوڈز والا کبیر دیکھو نہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے سب ہی لوگوں نے ویڈیوز وائرل کر دی ہوتی ہے یہ ویڈیوز نیوز چینل کے اوپر بھی چلیں گی یہ سارا کا سارا ڈراما ہونے کے بعد فلک گھر میں آ جاتی ہے جیسے ہی گھر میں آتی ہے تو یہاں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حمزہ کو سارے کے سارے باتیں بتاتی ہے کہ نوال آج کل کبیر کے ساتھ وقت سپینڈ کر رہی ہے اور ساتھ آلیہ بھا بھی بھی مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی دھوکے بعد اپنی بہن کا گھر تباہ کرے گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھے شوہر مل گیا ہے حمزہ جو ساری کے ساری باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے اپنی ماں کو لے کر بھی سنجدہ ہے کہ اس نے فلک کو اکسیپ کیا ہی نہیں ہے ادھر نوال سوفے کے اوپر بیٹھی رو رہی ہے سوچوں میں گھم ہے کہ جس ماں نے فلک کو پالا آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اگر اس دنیا میں ہوتی نہ تو وہ کبھی بھی زندہ نہ رہ پاتی سارے کے سارے دکھ لینے کے بعد سلطانہ بیگم تو اس دنیا سے چلی گئی ہے لیکن جس کو پالا وہی آج اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہوتل میں آلیا بابی یہاں پر نوال کبیر بھی چلا پڑتے کہتے ہیں کہ اب اپنی زبان سنبھال کر بات کرو اگر بولنے کی تمیز نہیں ہے تو خموشت ہو نوال جیسے ہی گھر میں آتی ہے تو یہاں پر ممانی جان کی پاس رو پڑتی ہے سارا کا سارا دو کنے سنا دیتی ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ فلک سب کے سامنے کس طرح سے میری ذات کا تماشا بنائے گی کیسی کیسی باتیں کی ہیں اس نے میرے اوپر ترہ ترہ کے الزامات اگائے ہیں لیکن مامی جان اسے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ بہتری اسی میں ہے کہ اس بار تم کبیر کو اپنا ہی لو ادھر گھر میں الہام کا خیال آلیا بابی رکھ رہی ہوتی ہے آلیا بابی نے الہام کو پکڑا ہوتا ہے یہاں پر پاس آ کر کبیر الہام کو پکڑ لیتا کہتا ہے اسی کے خیالہ میں آپ کھویا رہتا ہوں مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے یہاں پر آلیا بابی منانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ شادی کے لیے تم نے کیوں منا کیا ہے کیا بات ہے نوال نے کوئی بات کی ہے کیا نہیں کوئی بات نہیں گی ادھر گھر میں چلے جاتی ہے آلیا بابی وہاں پر جا کر نوال کو مناتی ہے کہتی ہے کہ تمہاری اور کبیر کی اس بار بلائی اسی میں ہے کہ تم دونوں شادی کر لو یہاں پر نوال اکی بکیر رہ جاتی ہے آلیا بابی کہتی ہے کہ جس طرح سے فلک تنگ کر رہے ہیں جتنا بدنام کر رہی ہے بہتری اسی میں ہے کہتی ہے نا بد سے بدنام برا آز آپ لوگ صرف و صرف بدنام ہو رہے ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو فلک بنا کر بتا رہی ہے ادھر گھر میں لائے ہوئے گفت اس بار حمزہ نیچے دے مارتا ہے وہ بک کے اوپر تصویر وہ محبت ساری کے ساری چیزیں نیچے پھینک دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نفرت کرتا ہوں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فلک خوش ہوتی ہے وہ تو یہی چاہتی تھی کہ نوال کے ساتھ حمزہ نفرت کرے اور وہ آج کرنا شروع ہو چکا ہے گھر میں چلے جانے کے بعد آلیا بابی کبیر کے پیچھے پڑ جاتی ہے کیا ضرورت ہے آپ کو شادی دوسری نہ کرنے کے کبھی ہے کبیر آپ کو بات میری مانی پڑھے گی کبیر بھی مان ہی جائے گا آنے والے وقت میں نوال اور کبیر کی تو شادی ہو ہی جائے گی لیکن کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ بورا کرتا ہے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے فلک اور حمزہ کی زندگی میں اس بار بہت بڑا طوفان آنے والا ہے کیونکہ فلک نے ساری کی ساری پراپٹی اس بار اتیانے کی حمزہ سے کوشش کی ہوتی ہے لیکن حمزہ بھی بہت بڑا فراڈیا ہے جو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ دھوکہ کرنے چاہ رہا ہے اپنی بہن کی پراپٹی اپنی بہن کا بزنس اس کو تھیالے گا جس کے بعد اس کے اوپر کیس ہو جائے گا اور اسے پولیس لے کر چلے جائے گی یہاں پر فلک چکے کی چلائے گی لیکن حمزہ کی ماں جو شروع سے لے کر آج تک فلک کو تو اکسپٹ کرتی ہی نہیں تھی حمزہ جب جیل میں چلے جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر فلک کا بھی برا انجام گارڈز کو کہتی ہے کہ دکھے مار کر یہاں سے اسے نکال دو یہاں سے نکالنے کے بعد جیسے ہی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی تو الہام کو لینے کے لیے کبیر کی گھر میں چلے جاتی ہے وہاں پر جا کر کہتی ہے کہ الہام مجھے دے دو یہ میری بیٹی ہے میرے پاس آج صرف اور صرف یہی سارا لیکن حمزہ کہتا ہے کہ تم اس چیز سے خود ہی دور گئی ہو اس چیز کا حساب ہو چکا ہے بیٹی اپنی پکڑ کر اسے دکھے مار کر یہاں سے نکال دیا جاتا ہے کون کون جاتا ہے کہ جلدہ جل فلک کی حقیقت آ ہی جائے سامنے کیونکہ حمزہ اس بار ساری کی ساری باتیں سننے والا ہے فلک اور ماریا کی فلک ماریا کے پاس بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے زندگی میں نے گزاری ہے پیسہ بٹورا میں نے ہاتھ چھکا ساتھ کبیر سے بھی لے لیا آج دیکھو نہ حمزہ سے بھی لے لیا حمزہ چھکا ساری کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے آ کر چھیکنا چلانا شروع کر دیتا ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کہ تم نے میری زندگی تباہ کی محبت کرنے والی نوال آج مجھ سے دور ہو چکی ہے اور وہ میری ماں اور بہن جو مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو چکے ہیں صرف فلک تمہاری وجہ سے اس کے اوپر چلان رہا ہوتا ہے ماریا تو پاس سے گزار جاتی ہے لیکن اس بار فلک کو طلاق دے ہی دے گا فلک کی زندگی تباہ ہونے جا رہی ہے کس کس کو اس بات کی خوشی ہے کبیر اور نوال کو ایک ساتھ کون کون دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ الہام کو اکٹھے سنبھالیں اپنی قیمتی رہا ہے کہ زانی چکم سچے میں ضرور دیجئے گا ایسان فراموش ڈراما سریل کی جگہ پر دوکہ ڈراما آنے جا رہا ہے کس 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 بات کا انتظار ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دائے گا اپنا کہہ لکھی کا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ